ہر بد کو سوال جواب کے ملس ہوتی ہے صرف دینی طلبہ کے لئے اور اس کو مشہر بھی کرتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی فیدہ ہو جائے فقی مسائل ہوتا ہے تو آپ کا کیا سوال ہے مرتی صاحب ایک ایکیسی سوال ہے مرتی صاحب کیا ہے جو جانتے ہیں کیونکہ پرائیز اور ایسیرانی اور دوسرے کیا ہے بیٹی اور بیٹی اور بیٹی اور بیٹی سکولر اور کیونکہ بیٹی اور ملسی کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھی کا یہ سوال ہے کہ پرائیز بونز اور انشورنس اس کا شریح حکم کیا ہے اور اس آپس میں فرق کیا ہے ادھر دیکھو پرائیز بونز حرام ہے یعنی اس کا انام حرام ہے اصد رقم آپ نے دس لاکھ کے پرائیز بونز خرید لی ہے یہ دس لاکھ کے پرائیز بونز ہے یہ جائز ہے اس پر جو انام نکلتا ہے وہ حرام اب یہ کیوں حرام ہے اب اس کو آپ تفصیل سے جنار سننے توجہ سے بیٹھ جاؤ ادھر دیکھو سو آدمی بیٹے ہیں ہر ایک نے مجھے لاکھ لاکھ روپے دے دی یہ میں سٹیڈ بینک ہوں یہ میرے پاس جمع ہو گئے ایک کروڑ روپے سو آدمیوں کے لاکھ ایک کروڑ روپے اب یہ کیسے حرام ہے جواب یہ جو ایک کروڑ روپے ہے یا ہمارے بینکوں میں رکھا جاتا ہے اس کا سود آتا ہے یا فارم کلٹریز کے بینکوں میں رکھا آتا ہے اس کا سود آتا ہے سود آگیا یہ سود ہے کتنا؟ ایک کروڑ پر سود آئے دس لاکھ سب بولو جواب دو یہ جو دس لاکھ روپے آئے یہ سب کے پیسوں پر آئے یا باس کے پیسوں پر سب کے پیسوں پر سود آئے نا تو سب اس میں شریک ہیں لیکن کرتے کیا ہے؟ توجہ کرتے یہ ہیں کہ دس لاکھ روپے دس آدمیوں کو انعام دیتا ہے یہ جو دس آدمی ہیں ان کو انعام دیتا ہے باقی جو سب اس کو محروم کرتا ہے ایک دو یہ سود ہے اس لیے حرام ہے اور یہ اس لیے بھی حرام ہے کہ سب کا سود تک دس کو کیوں دیا گیا یہاں سوال ہوتا ہے اگر سب کو ہم دیتے پھر جائز ہوتا یہ لکھا ہے کہ اگر دس آدمی چوری کرے تو وہ برابر برابر تقسیم کریں گے فتح والانگیری میں اس لیے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے اور رگڑے جائیں گے تو ہر ایک سے اپنا حصہ نکالا جائے گا اچھا تو ایک سوال کیا ہے یہ سود ہے بولو کیا ہے؟ سود ہے سود ہے دو منٹ بیٹھ جاؤ کیا ہے بولو؟ سود ہے کیا ہے؟ نا سب کے سپیسوں پر سودھ آئے دس کو ملا باقی کو دو ابھی سنوں گا آپ سے تین وجہوں سے پرائیس بانڈ حرام ہے دو وجہ بتا دی تیسری وجہ تیسری وجہ یہ کہ ایک کروڑ میں نے جمع کر دی بچے آپ غیر حضر پوچھوں گا پھر ماروں گا تمہا سب حاضر بیٹھ جائیں ابھی پوچھوں گا آپ سے یہ کروڑوں پہ میرے پاس ہے میں نے فارم بینکوں میں نہیں رکھا اپنے بینک میں نہیں رکھا اس پر میں نے حلال تو یہ پاک کاروبار کیا کیا کیا؟ پاک کاروبار کیا پاک پھر بھی حرام کیوں؟ ایک کروڑ میں نے کسی کو مداربت اور مشارکت پر دے دیئے اس نے دس لاکھ روپے کمالیے حلال اس نے بھی حلال کاروبار کیا پھر کیوں حرام؟ جواب وہی ہے کون سا؟ سب کے پیسوں پر نفع آیا ہے تو دس کو کیوں ملتا ہے؟ اور ان کے پیسے بھی دس آدمیوں کو دے رہے ہو؟ یہ ہو گیا انشورنس یہ ہو گیا پرائز بانڈس اور انشورنس وہ بھی حرام ہیں ادھر دیکھو انشورنس کس کو کہتا ہے؟ پراپٹی انشورنس زمین گھر اور لائف انشورنس لائف زندگی اس کے انشورنس پراپٹی انشورنس جو ہوتا ہے آپ کچھ نے کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں کاروبار کا انشورنس اپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کا انشورنس جو سامانہ آپ چینہ بھیج رہے ہیں یا چینہ سے منگوا رہے ہیں اس کا انشورنس یہ حرام کیوں ہے؟ آپ نے لائف انشورنس کیا ڈاؤن پیمٹ ادا کر دیا مقلی تین پریمیمز مہانک قسطے تین آپ نے دے دیا ٹک آپ مر گئے آپ کو تیس لاکھ ملیں گے جواب آپ نے جو پیسے وہاں پر جمع کیے ہیں پیسے وہ تو کل آپ نے جمع کیے ستر آزار اور ملے آپ کو کتنے؟ تیس لاکھ بولو تیس لاکھ اس نے اتنے کیسے کمائی ہیں لہذا یہ سٹا بھی ہے جوا بھی ہے اور حرام بھی ہے ہاں آج کل تکافل نکلا ہے اگرچہ میں اس کے بھی خلاف ہوں لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اسلام کے انشورنس جس کو تکافل کا مہن ہے اسلام کے انشورنس سب سے پیسے جمع کر دیئے میرے پاس آگئے تو ہم نے وقف گویا کہ وقف ایک ادارہ بنایا بولو بولو ہاں تو اس پر سب کے پیسے آگئے اور سب سے ہم نے لکھا ہے کہ آپ جو منتلی پریمیمز ہم ہم کو دے رہے ہیں تو یہ وقف ادارہ میں آپ دے رہے ہیں ہم باہمی تعاون کریں گے انداد کریں گے تو اس کیلئے ہم نے حصول زوابط ایسے بنا لیئے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں یہ انداد پلی دے کس کیلئے دے رہا ہوں انداد پلی جب کوئی آدمی مرے گا اس کو پیسے ملیں گے تو سارے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ادارہ کو فی وقف ادارہ وقف ادارہ اگر تیس پر دو سارے اشکالات ہیں یہ بھی میرے نزدیک درست ہو نہیں لیکن جو حضرات فرماتے ہیں جائز ہے ان کی دریم میں نیابت ہو اسلامی بینکاری وہ تفسیلی گفتگوس پر کبھی ہو جائے گی تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے اہاں انہوں نے ایک اگلے سوال کیا کہ اسلام ایک سکولر جو ہوتا ہے کام کرے بولو انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے وہ نیک ہو نیک پچوکہ نماز ہوئے پیری سب میں نماز ہوئے اللہ اس سے کام لے اچھا پتن میں نے ایک دوست آیا بیوی سمیت آتا ہے یہاں جنرل کنل برگدیر ڈاکٹر سب آتا ہے پتن ڈاکٹر آیا ہولی فیملی کا سربراہ اس پر ادالی افتا پر ڈائی لاپ روپے لگے لیئے محبت کرتا ہے تو جنرل صاحب آیا وہ آتے رہتے ہیں بوت آتے ہیں تو جب وہ آیا تو جب جا رہا تھا کہیں وہ صاحب میں آپ کو ایک غجیب بار بتایا میں نے کہتے ہیں کہیں میں جنرل ہوں ریٹیر ہو چکا ہوں آپ کے ایک دن میں جو مہمان آتے ہیں ایک دن کے مہمان میرے دو سال میں اتنے نہیں آتا کہیں عزت نہیں دین میں عزت ہے وہ دن داخلہ ریٹیر ہو جاتا ہے اس کے کوئی مہمانی نہیں آتا ایسے ناس نہیں آتا دین میں اللہ نے عزت دے گا بولو دین میں اللہ نے عزت دے گا اللہ بھی آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ کیا ہو آپ نیک ہو بولو کیا ہو نیک ہو نیک جو پانچوں تنماز پڑھے پہلی سال میں نے دس سال میں نلٹرون میں پڑھا ہے کتنے سال پڑھا ہے دس سال دس سال میں ایک دن میں ایک گھنٹے میں کبھی غیرہ دلی نہیں کی ماشااللہ اور پہلی سب میں بھی غیرہ دلی نہیں کی ماشااللہ اور ہمیشہ لیٹینوں کو یہاں بھی لیٹینوں کو صاف کرتا ہوں آپ کے لئے پہلی مرتبہ تا رواب کو پتر نہیں میں صاف کرتا تھا اور بلو دن کی لیٹینے بھی میں صاف کرتا تھا اور ہمیشہ پیر کا روضہ پہلی سب جمعہ بھی پہلی سب انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے گا لیکن ایک شرط کیا ہے آپ نہیں کیا ہو یہ مت کھو ہم ڈاکٹر نہیں ہیں وکیل نہیں ہیں پروبیسر نہیں ہیں جیالوجسٹ نہیں ہیں پیتیالوجسٹ نہیں ہیں سوشالوجسٹ نہیں ہیں یہ مت کھو وکیل وکیل ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر وکیل نہیں وکیل ڈاکٹر نہیں ہے جیالوجسٹ نہیں ہیں ہر ایک عالم ہے بس یہ کافی ہے انگلش عربی میں تقریر سیکھو زمانہ ایسا آ چکا ہے تو انگلیش عربی سیکھو ابھی صرف نحو کا دورہ ہوگا ہر سال ہوتا ہے انگلیش عربی کورس ہوتا ہے چار توڑے فری میں آپ کو ملتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں سب ہاتھ کڑا کرو صرف نحو انگلیش عربی چاریس دن میں سوفیان نومان سے سیکھ انگلشاہ انشاءاللہ 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 تو لو دیو گیراتو کہ پا مطیع بان بولو سیکھ انگلشاہ انشاءاللہ تیسی کو کہ صرف لگتا رہا تو نیگی کے ساتھ صرف نحو میں کمال انشاءاللہ میں نے بنوڑوں اور ہی سوفیان میرا بیٹا ہے نا وہ مدین نوستی جا رہا ہے تو سوفیان جا نا اس نے بھی دست سال میں کوئی غرار دری نہیں میں نے بنوڑوں میں ساری عبارتیں پڑی وہ بھی ساری عبارتیں پڑھنا توڑ بنوڑوں میں ساری عبارتیں انشاءاللہ آپ نے نیک بننا ہے اور پابندی کرنی اور تین صرف نحو میں مہارت جس کو صرف نحو نہیں آتے وہ نالائک اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی بولو انشاءاللہ اگلی بات انگلیش عربی کا کورس کرو تاکہ اس میں تقریب کر سکو اس کی ضرورت آپ کو نہیں ایک انگلیش سیکھو لیکن لوگ انگلیش سے متاثر ہے امپریس ہے آپ کچھ نہ کچھ انگلیش کی ٹچ دیں گے جس طرح امیل خان اسلامی ٹچ دیتا ہے تو آپ انگلیش ٹچ دیں گے تو لوگوں لوگوں دو لوگوں انگلیش ہمورزی تو پھر یہنے لوگوں کو انگلیش کو ہم جال کی طرح استعمال کریں گے میان باپری ریٹنگو جال کی طرح استعمال کریں گے تو پھر لوگ ہماری باس سنیں گے تو ان کو نمازی بنائیں گے انگلیش لینگوچ کورس عربی لینگوچ کورس یہاں فری ہوتا ہے ویسے ہی کورس ہوتا ہے پچاس آگ کا یہاں بری ملتا ہے سرف انہوں میں مہارت نیکی پانچ باتیں ہو گئے نیکی آپ نیک بنیں بولو انشاءاللہ اور سرف انہوں میں کمال استادوں کا عدب تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سے دین کی خدمت لے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اگلی بات یہ ہے کہ مدرسے کافی ہے زیادہ مدرسے مند بنو جہاں لاقہ نایا بن جائے وہاں مسجد بناؤ مدرسے مند بنو کافی ہے مدرسے دو دو طائلہ اولہ کے کیا ضرور ہے میری بات نہیں سمجھے مدرس سے زیادہ نہ بناؤ مدرسے کافی ہے اکابری بھی ہمارے فرماتے ہیں تیرہ آزار مدارے سے اٹھتیس لاک دنی طالب میں پاکستان ویچ مغلدش میں نوے لاکھ ہیں ہمارے طالب میں انڈیا میں ڈیلھ کروڑ ہے یورپ امریکہ میں ہمارے ساتھ سوئے فاقل مدارس کے مدارس یورپ امریکہ کنڈا میں عربی کورس سے صرف انہوں نہیں کی اور اور کیا بات جو مٹ رکے جو مٹ رکے وہ افے جو افے وہ بی اے یہ کرلو ضرورت نہیں ہے کریں گے بلو افے بی اے یہ کریں گے ڈبل اے میں پیش ڈی کریں گے لوگ ان چیزوں سے آج کل متاثر ہیں تم حاصل کریں گے تاکہ اس کی ذریعے سے اس کو بطور کیا استعمال کریں گے جا اچھو دو ڈبل اے میں کروڑا اور کیا مول ہوئے ہیں وہ یہی سوچے گے اور ہم لاکر اس کو دیل پر لائیں گے کیا لائیں گے انشاءاللہ دیل پر لائیں گے تو بولو محنت کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدہ رب العالمین وصل اللہ للنبی کریم اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے